فرانکفورٹ ائرپورٹ کے قریب ایک گاؤں جس کا نام پرائبر تھا وہاں کی رہائشی ایک بوڑی عورت نے فرانکفورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا جس کی وجہ عورت نے کچھ یوں بتائی کہ رات کے وقت جہازوں کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں رات کو سو نہیں سکتی جس کی وجہ سے میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے عدالت میں جج نے اس بوڑی عورت کی پوری بات سننے کے بعد عورت سے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں اس شور کے عوض آپ ائرپورٹ سے کچھ معافظہ حاصل کرنا چاہتی ہیں یا ائرپورٹ سے دور ایک عدد گھر حاصل کرنا چاہتی ہیں عورت نے جواب دیا کہ میں کچھ ایسا نہیں چاہتی میں یہاں اپنے ذاتی گھر میں رہتی ہوں اور عرصہ دراز سے یہاں زندگی گزار رہی ہوں کیونکہ اب میری طبیعت اس قدر شور برداشت نہیں کر سکتی اس لیے اس مسئلے کا کوئی معقول حل تلاش کیا جائے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ نہ تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں اپنا گاؤں چھوڑ کر کہیں جانا چاہتی ہوں اس بات سے اس وقت کے موجودہ حکام بھی بہت پریشان ہوئے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل تلاش کیا جائے نہ تو عورت یہاں سے جانا چاہتی ہے اور نہ اتنے بڑے ائرپورٹ کو کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے ائرپورٹ حکام نے عورت کو اپنے کیس سے پیچھے ہٹ جانے کے لیے بہت ساری آفرز کی ائرپورٹ سے دور عالی شان گھر کی آفر ساتھ میں بڑی رقم کی آفر لیکن وہ بڑی عورت اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی آخر کار تھک کر جج نے کہا کہ اگر ہم آپ کی نین کے ٹائم کو مینج کر لیں مطلب رات کا ایک مخصوص ٹائم جب آپ سو رہی ہوں تب ائرپورٹ پر کوئی فلائٹ نہیں اترے کیا آپ کو یہ فیصلہ منظور ہوگا جس سے وہ عورت مطمئن ہو گئی اور تب سے لے کر آج تک فرینکفرٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر رات بارہ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک کوئی فلائٹ آپریٹ نہیں ہوتی یہ ہے وہ عزت وہ مقام وہ انصاف جو جرمن گورنمنٹ اپنی عوام اور ٹیکسپیرز لوگوں کو دیتی ہے یہاں ہر انسان کے حقوق برابر ہیں اور ہر ایک کے لیے انصاف کا میار یقصہ ہے کیا ہم بھی کبھی اس قسم کا مقام حاصل کر سکیں گے سوچنے کی بات ہے